یہ شریع کرسنا رادے رادے ہمارے چینل اوم گیان ساگر میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میں رینا سرما آج آپ سبی کے لئے لے کر آئی ہوں کہ منوشیہ کی عمر اتنی لمبی کیوں ہے اس کے بارے میں آج بات کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور سبی پریوار دوستوں کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ سیر کیجئے تو چلیے آج پھر ہمیں ایک نئی کہانی کے ساتھ آئے ہیں کہ منوشیہ کی عمر اتنی لمبی کیوں ہے جیون کال اتھارت جیون مانو پسوف پکشیوں آدھی اور نیرجیو پدارت کے جنم سے لے کر اس پدارت کی مرتیو تک کے سمیں کو آئیو یا عمر سے سمبودت کیا جاتا ہے ہر پرانی کو الگ الگ عمر ہوتی ہے لیکن سریو مہا پران کتھا کہتی ہے کہ منوشیہ کی عمر گدے کی عمر اور کتے کی عمر اور اولو کی عمر برابر تھی سب کی عمر چالیس چالیس سال کی تھی منوشیہ پہلے چالیس سال کا تھا گدہ بھی چالیس سال کا تھا کتہ بھی چالیس سال کا تھا اور اولو کی عمر بھی چالیس سال کی تھی سب کی عمر بلکل برابر تھی بھگوان کے یہاں دیر ہے اہن دیر نہیں ہے اونچ نیچ نہیں ہوتا یہ سب ہمارے یہاں لوگوں میں چلتا ہے بھگوان کے یہاں نہیں چلتا ان کے وہاں سب کی عمر برابر تھے عمر چالیس سال کی تھی سب کی عمر چالیس چالیس سال کی رکھی ایک دن گھدہ بھگوان کے پاس آیا اور گھدے نے بھگوان سے کہا مہراج ہماری عمر چالیس سال کی دے دی ہم لوگوں کا بوجہ ڈوتے رہتے ہیں لوگوں کا وزن ڈوتے رہتے ہیں بھگوان ہماری عمر بلکل آدھی کر دو ہمیں اتنی لمبی عمر نہیں چاہیے بھگوان نے کہا ٹھیک ہے گدہ آج سے تو بیس سال کا گدہ کا بھگوان نے بیس سال عمر کم کر دیا گدہ بیس سال کا ہو گیا تھوڑی دیر بعد منوشی آیا اور بولا ہے بولے نا چالیس میں میرا کیا ہوگا بھگوان نے پوچھا گھدے کی بچی ہے منوشی نے کہا دے دو بھگوان نے کہا دے دی لے جاؤ منوشی کی عمر ساٹھ سال کی ہو گئی تھوڑی دیر بعد کتہ آ گیا کہنے لگا سنکر جی سے آ کر بولا ہوئے بولے نا سنکر بھگوان نے پوچھا اب تجھے کیا ہو گیا ہے مہاراج چالیس سال کی عمر دے دی لوگوں کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہوں دروازے پر بیٹھ کر جھٹھن چاٹتا رہتا ہوں دروازے پر بیٹھ کر روٹی کھاؤں دروازے پر دھم ہلاؤں اور دروازے پر سے چلاؤں مہاراج میری عمر کم کر دو بھگوان نے کہا ٹھیک ہے کتہ آج سے تو بیس سال کا ہو گیا تھوڑی دیر بعد منوشیہ پھر آتا ہے کہتا ہے میرا ساٹھ میں کیا ہوگا بھگوان نے کہا کتے کی بچی ہے منوشیہ نے کہا چلے گی ٹھیک ہے بھگوان نے کہا لے لو اب منوشیہ کی عمر اسی کی ہو گئی پھر تھوڑی دیر میں اُلو آیا اور اُلو نے کہا آ کر بھگوان سنکر نے کہا اب تجھے کیا ہو گیا ہے بھگوان نے کہا بھگوان آپ نے چالیس سال کی عمر مجھے دے دی راتوں بھر جاگتا رہتا ہوں پیڑ پر ٹنگا رہتا ہوں رات بھر مجھے نیند نہیں آتی ساری رات چوکی داری کرنی پڑتی ہے رات بھر پیڑ پر بیٹھا رہتا ہوں میری عمر کم کر دو بھگوان کہا کتنی عمر کم کر دے اُلو بولا آدھی کر دو بھگوان نے کہا ٹھیک ہے اُلو تمہاری عمر آدھی ہو گئی بلکل اُلو کی عمر بیس سال کی ہو گئی تھوڑی دیر بعد پھر منوشیہ آ کر کہتا ہے ہے بولے نات میری عمر ایسی سال کی میں کیا ہوگا کیا ہوگا بھگوان نے کہا اس کی بچی ہے اُلو کی چلے گی لے جاؤ منوشیہ اب سو سال کا ہو گیا سری سیو مہاپوران کتھا کہتی ہے کہ چالیس ورس کا منوشیہ اپنی زندگی کو سہی طریقے سے جیتا ہے خوب کھاتا ہے آرام سے پچاتا ہے سب طرح سے چکا چک رہتا ہے کیونکہ چالیس ورس تک کی ہی زندگی اسی کی ہے اس کے بعد کسی اور کی زندگی سروح ہو جاتی ہے جیسے اس نے گھرے کی لی چالیس سے ساٹھ تک منوشیہ گھرے جیسا بوجہ دوتا رہتا ہے بچوں کے بڑا کرنا سادھی کرنا ٹینشن رہتا پریوار کو پالنا ہے کوشنا ہے سوی ترہ کا بوجہ دوتا رہتا ہے اس طرح بوجہ دوتا رہتا ہے جیسے گھڑا بوجہ دوتا ہے ویسے ہی ساٹھ ورس تک بوجہ دوتا رہتا ہے ساٹھ ورس کے بعد کس کی عمر لگی کتے کی جب تمہاری اسی ورس کی عمر ہوگی تو جب گھر کے لوگ کرسی ڈال کر کھٹیا پلنگ دروازے پر کے پاس ڈال کر بیٹھا دیں گے اور روٹی بھی دور دروازے پر ہی ملے گی چاہے بھی دروازے کے پاس ہی اور کوئی بھی ملنے آیا تو وہیں سے چلانا کوئی آیا ہے بہو کوئی آیا ہے بیٹے دروازے پر صحیح چلانا کیوں کی کتے کی عمر لگی ہے اس لیے اسی سے سو تک کی عمر میں ڈاکٹر صاحب مجھے رات کو نیند نہیں آتی ڈاکٹر صاحب نے نیند کی گولی دے دی کتنے بھی بڑے بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ نیند نہیں آئے گی اسی سے سو سال کی عمر میں آپ کو نیند نہیں آئے گی مہاسی ماں پران کہتی ہے کہ اسی سے سو ورس کی عمر میں کتنی بھی دوائی کھاؤ انجیکشن لگواو پر راتری کو نیند نہیں آئے گی کچھ دوائیں کھانے کے بعد تھوڑی دیر نیند آئی پھر دو بجے پھر نیند نہیں آئی آنکھیں کھل گئی اس کے بعد سے اللہ کی طرح ٹکر ٹکر دیکھ کر رات گزرے گی گزرتی ہے یہ ایک ستیہی ہے منوشیے کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا ہے جی ہاں جیسے عمر آتی ہے ویسے یہی سب ہوتا ہے اس لیے منوشیے کی عمر لمبی ہو گئی اور سو پران ستیہی کہتا ہے کہ اسی کارن سے منوشیے کی عمر لمبی ہو گئی اس طرح سے منوشیے کی عمر لمبی ہو گئی اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے منوشیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ سبی کو بتایا ابھی منوشیے کی عمر لمبی کیسے ہوئی کتنی تھی ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں اور ہمارے چائنل اوم گیان ساگر کو پلیس سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور سوی پریوار دوستوں کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیر کریں جیسیری کرسنا رادے رادے دھنیواد